ایودھیا میں سفلتا پوربک بیٹ رہے ورش دو ہزار بائیس کے انتن سپتاہ و آگامی نوورش کے سواگت افسر پر منگلوار کو جلا چکت سالے کے مکھے چکت سادق شک ڈاکٹر سی بی انت رپاتھی نے نوورش کے سواگت اپلکش میں سندر کانڈ پاتھ کر آیا وہیں سندر کانڈ پاتھ کی سوچنا ملتی ہی آیوکت گورو دیال بھی جلا اسپتال پہنچے اور سندر پاتھ سنا سندر کانڈ کے اوپرانت اسپتال پرشاسن نے سہ بھوچ کا بھی آیوجن کیا گیا جس میں جلا چکت سالے کے سمستہ دکاریوں و کرمچاریوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا سی ایم ایس نے بتایا کہ ہندو دھرم میں کسی بوئی تیوہار پر ایشور کو یاد کرنے کی پرتہ ہے جسے قائم رکھتے ہوئے ہم نے بھی اس کی شروعات کی ہے انہوں نے بتایا کہ پچھلے دنوں کورونا وڈینگیو جیسی بھیا وہاں بیماری کے چلتے ہمارا پورا سٹاف اپنی جان کی پرواہ کیے بنا ہی مریضوں کی سیوہ میں جھٹا رہا جس کا سفل پرنام ملا اسی طرح آنے والے نوورش میں بھی ایشور سے یہی پرارتنا کی گئی کی اسی طرح آگے بھی ہمارے سواستے کرمیوں اپنا کام پوری ایمانداری سے کرتے نہیں سندر کانٹا پارٹ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ سترہ سے ٹھارہ ورس پہلے ہوا تھا کبھی جو کہ آج جب سے ہم یہاں پر آئے ہیں ایک سال ہوگے ہمجھے میں یہاں کا مینیجر پوچھ پہ ہوں تو سال کے انت میں ایک ایسا پروگرام کیا گیا ہے جو اس ورکرمہ سے ہمارے جلاتی اس سال ہے اور پورا جلہ ہمارا سورچت اور سوست رہے ہمیشہ دو سالت کے بیدائی اور نوورش کے آگمندو ہزار سیس کا سواگت دیکھتی رہیے دی بی بھارتی سامچار نظر ہر خبر پر